اسلام علیکم ناظرین پیس فل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد گوھر ناظرین اس طرح کے جس بائک میں میں بیٹھا ہوں یہ سیونٹی بائک ہے جس کو ہم سیڈی سیونٹی کہتے ہیں یا کسی بھی کمپنی کی بائک جو آ رہی ہے روڈ ٹرینس یا پاک ہیرو یا ہونڈا سیونٹی یہ سیم اسی شیف کی بائک ہے اور یہ بھی لیکٹرک بائک ہے تو اس کے بارے میں ریویو کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا خصوصیت رکھی گئی ہیں اور یہ اس کا خرچہ کتنا ہے اور اس کی پرائز کتنی ہے اسلام علیکم جی اب آسا مجھے اس بائک کے بارے میں بتایا کہ اس کے اندر کیا کا خصوصیت ہے سب سے پہلے تو اس میں دو چیزیں ہیں اس میں بیٹری اور موٹر لگی ہوئی ہیں اور اس میں جو ہم نے تروٹل لگایا ہوا یہ ڈسپلی والا ہے اور ڈیجیٹل میٹر لگا ہوا اس میں اور اس میں خصوصیت سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ چارج کریں گے ہوں تو یہ ایٹی کلومیٹر چلے گی ایک دفعہ چارجنگ کرنے میں اور اونلی اس میں ٹو یونٹ کنزیم ہوتے ہیں الیکٹری سیٹی کے اور یہ دیکھیں چلا کہ یہ ڈسپلی میٹر ہے یہ شو کر رہا ہے آپ کے والٹ اور یہ میٹر ہے جو آپ کی سپیڈ بتا رہا ہے کہ آپ کتنے سپیڈ پر جا رہے ہیں اور اس میں کلومیٹر بھی وہ ساتھ شو کرے گا کہ آپ اتنا سفر آپ نے تیہ کر لیا ہے ہم نے اس کا بہت کار ہے اس میں ہر چیز انڈیکیٹر بغیرہ لگے ہوئے ہیں اور یہ کلومیٹر نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کلومیٹر کیا ہے اس کو کٹ آف کرنے کے لیے ہم نے یوز کیا ہوئے اور یہ فرانٹ بے رہے گئے وہ ویسے سیونٹی جو بائک ہوتی ہے اور اس کا جو نیم ہے وہ ایم ایٹی کے نام سے میگا الیکٹریک ایٹی کے نام سے رکھا ہوا ہے اور یہ پاومے بھی بریک رکھی ہوئی ہے اور یہ فرانٹ بریک ہے جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ سیونٹی جو پیٹرول والی ہوتی وہ ہی یوز کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ایسے لیکن شے وہ ہی رکھی ہوئی ہے ہم نے ایک دفعہ آپ چاہ رہے ہیں وہ ایٹی کلومیٹر اب سفرتے کریں گے انشاءاللہ ایٹی اس کا نام اس لئے رکھا گیا کیونکہ اس کی سپیڈ ایٹی ہے اس کی سپیڈ ایٹی اس وجہ سن کا نام ہم نے ایم ایم ایٹی کے نام سے رکھا ہوا ہے اس کی جو موٹر لگائی آپ نے یہ پیچھے لگی ہوئی ہے یا یہ فرانٹ پر لگی ہوئی ہے سر اس میں ریر موٹر لگی ہوئی ہے سکسٹی وولٹ جار وان تھوڈ وارڈ کی ہے اس میں ہاں موٹر بی ایل ڈی سی موٹر ہوتی ہے اس کا خرچہ کتنا ہے اس میں سر آنلی ٹو یونٹ ہوتے ہیں وہ تقریبنا 45 روپیز کے ہوتے ہیں وہی سیم ہے اس میں کوئی ایکسٹر چارچز نہیں ہے تو اس کا پرائز کیا اس کی سر اس کی جو پرائز ہے وہ نائنٹی ایٹھ آزنڈ ہے اور کسٹمر پی کر رہا ہے نائنٹی ایٹھ آزنڈ وہی مجتمع سسٹم ہے یا یہ نیٹ پرائز ہے سر اس میں اسٹالمنٹ کا سین نہیں ہے یہ نیٹ کیش پہ جو کسٹمر ابھی چاہتا ہے کہ میں پی کروں اور اس میں سب سے یہ چیزیں جو کسٹمر کہتا کہ میرے پائیس بائیک ہے اور میں کنورٹ کرونا چاہتا ہم وہ بھی ہو سکتی ہے وہ ہم اس کو انجن گرہ آتار دیں گے اس میں لیکٹری سیٹی کا سسٹم میں وہ لگا دیں گے اس کو ہم کنورٹ کر دیں گے لیکٹری میں یعنی کہ اگر کسی کے پاس بائیک ہے وہ کہتا ہے جی میں نے انجن ختم کروانا الیکٹری کروانا سے تو وہ یہاں پہ کنورٹ ہو جائے گی اس کا خرچہ کتنا ہوگا سر اس میں اتنا خرچہ نہیں گا وہ تقریبا سکسٹی سکسٹی فائی تھاؤزنڈ ہوگی وہ اور اس میں جو بیٹل لگی وہ لیتھے ہماری بیٹری ہوگی وہ ہم اس کو لگا آکھے دیں گے اور چیز وہ ایک کسٹمر ہوتا ہے کہ سر میں نے اتنا سفر کرنا ہوتا ہے تو کیسے کریں اور مجھے تو ہائیبرٹ چاہیے یعنی کہ پٹرول والا سسٹم بھی اور مجھے الیکٹری سٹی بھی وہ بھی ہم کر دیں گے اس کو یعنی کہ دونوں والا سسٹم ہوگا یعنی کہ پٹرول بھی ہوگا اور الیکٹری سٹی بھی ہوگا چلانا چاہے دور جانا چاہے سفر لمبا ہے آپ کا تو آپ الیکٹر کی یوز کریں اپنی بیٹری یوز کریں اگر کہیں پی آپ کا پٹرول ختم ہوگیا تو آپ اس کو سوری بیٹری ختم ہوگی تو پٹرول پر اس کو کر کے چلا سکتے ہیں جی سر دونوں یوز ہو سکتے ہیں جب بیٹری ختم ہو جی پھر آپ ٹرول ختم ہو جائے آپ لیکٹری چیزیں اس میں ہیں